انثالپی changes of different directions کی بات کرتے ہیں جی انثالپی ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس انثالپی جو ہے وہ heat content ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں H E A T heat content ٹھیک ہے کسی بھی system کا کسی بھی system کے اندر جو heat موجود ہوتی ہے اس کے اندر موجود ہے ہمارے پاس heat تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں انثالپی کہتے ہیں اب اس کے جو state کو change کرنا یعنی کہ اس کی اس حالت کو change کرنا کسی اور چیز میں اس کو تبدیل کر دینا اس کی وجہ سے جو بھی اس انتھالپی کے اندر چینج آ رہی ہے اور بہت ساری ریکشنز کو ہم دیکھیں گے اس کی سٹڈی کرتے ہیں یہاں پر سب سے پہلا جو ہمارے پاس ریکشن ہے جی ہمارے پاس کیا ہے ہم لیتے ہیں کاربن ٹھیک ہے کاربن جو ہے وہ سولیڈ فارم میں ہمارے پاس موجود ہے اور اس کے ساتھ ہم رییکٹ کرواتے ہیں کس کو جی ووٹر کو رییکٹ کرواتے ہیں ٹھیک ہے اب ویسے اگر کوئلے کے ساتھ ہم ووٹر جو ہے وہ ایڈ کریں تو ہمارے پاس کوئی بھی ریکشن ہے سچ ہمارے پاس نہیں ہوتا ٹھیک ہے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ایک تو اس کی سٹیٹس جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں سولیڈ ہے اور لیکوڈ ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو چینج کرنا ہے اور وہ کس ریکشنز کے تھروں ہم نے چینج کرنا ہے جی انڈو تھرمک ریکشن کے تھروں ہم نے چینج کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کنورٹ ہو جاتا ہے ہمارے پاس کس کے اندر کاربن مونوکسائیڈ میں سی او اور ساتھ میں کیا بنتا ہے ہمارے پاس ہائیروڈن گیس بنتی ہے اب یہ ریکشن کس طرح سے ہوگا جی ایچ ٹو گیس ہم اس کو لکھ دیتے ہیں اور یہاں پر بھی ہمارے پاس گیس ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے پاس ریکشن ایسا ہے کہ یہ ہیٹ کو ایڈ کرتا ہے اپنے اندر ٹھیک ہے تو اس کے لیے ہم جو ڈیلٹا ایچ لکھیں گے اس کا جو ہیٹ کانٹنٹ تھا ان دونوں کا یعنی کہ ہیٹ کانٹنٹ کیا ہوتا ہے جس طرح ہم کسی بھی بک کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس کے کانٹنٹس یہ ہیں اس کے اندر یہ یہ چیزیں موجود ہیں تو اس کے اندر جو ہیٹ موجود ہے جتنی مقدار موجود ہے ہیٹ کی اس کو ہم کہتے ہیں جی انتھالپی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کاربن کے اندر اور ووٹر کے اندر جتنی بھی ہمارے پاس ہیٹ موجود تھی اور اس کے بعد یہ ریکشن کنورٹ ہو گیا مطلب کہ یہ دونوں ہمارے پاس چیزیں ری ایکٹ کر کے یہ ہمارے پاس پروڈکٹ کاربو مونوکسائیڈ اور ایچ ٹو بنا رہی ہیں تو اس کے لیے جو ہیٹ ریکوائیڈ تھی یعنی کہ یہاں پر جو ہمیں ہیٹ ایڈ کرنا پڑی جو اس کو ہیٹ ایڈ کر کے ہمیں دینا پڑی اور یہاں پر ہمارے پاس جو فرق آیا ڈیلٹا ایچ کا یعنی کہ ہمارے پاس جو ری ایکٹنٹ تھا یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں ری ایکٹنٹس ٹھیک ہے جی اور ہمارے پاس جو پروڈکٹس ہیں یہاں پر ہم لکھتے ہیں پروڈکٹس ان کے درمیان میں ہیٹ کا جتنا بھی فرق آتا اس کو ہم ڈیلٹا ایچ سے رپزنٹ کرتے ہیں اور یہاں پر ہمارے پاس چونکہ ایڈ ہو رہی ہے ہیٹ تو یہ ہے جی ہمارے پاس 118 کلو جول پر مول ٹھیک ہے اتنی ہیٹ ہمیں کیا کرنی پڑتی ہے جی دینا پڑتی ہے کاربن کو اور ساتھ میں جو ہمارے پاس ہم نے واتر یوز کیا ہے اس کو ان دونوں کو ہیٹ ہم اتنا کریں گے ٹھیک ہے یہاں پر اگر ہم ڈیلٹا کا سائن بھی لکھ دیں تو ہمارے پاس یہ بات غلط نہیں ہوگی کیونکہ ہیٹ کے سیمبل کے طور پر اس ایرو کی اوپر ہم لکھتے ہیں کہ ہم نے ہیٹ ایڈ کی ہے اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں اور یہ ڈیلٹا ایچ یہاں پر بھی ہمیں ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ اس کے اندر ہیٹ جو ہے اس کیمیکل ریکشن کے اندر ایڈ ہو رہی ہے پلاس کا سائن ہم یہی شو کر رہا ہے کہ اس کے اندر ہیٹ جو ہے وہ ایڈ ہوگی تو یہ ریکشن ہوگا اب کیوں ایڈ ہوگی جی ایک تو کاربن سالیڈ میں ہے اور ہم نے سالیڈ سے اس کی سٹیٹ چینج کرنی ہے گیس کے اندر لے کر جانا ہے اور دوسری بات یہاں پر لیکوڈ ہے اگین لیکوڈ سے گیس میں لے کر جانا ہے تو اس کی کانیٹک انرڈی جو ہے وہ ہمارے پاس کم ہوتی ہے یہاں پر ہم لکھتے ہیں اس کی کانیٹک انرڈی سم وٹ لو ہوتی ہے اور گیس کی کانیٹک انرڈی جو گیس سٹیٹ میں ہمارے پاس پروڈکٹ میں چیزیں موجود ہیں ان کی کانیٹک انرڈی جو ہے وہ ہائی ہوتی ہے یہاں پر مور لکھ سکتے ہیں یا پھر high ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں high kinetic energy تو اس طرح سے اس conversion کے لیے بھی ہمیں کیا چاہیئے جی وہ surrounding سے heat کو absorb کر لیتا ہے اور اس طرح سے ہمارے پاس endothermic reaction دیتا ہے تو first ہمارے پاس یہ reaction complete ہوا اسی وجہ سے اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کے درمیان میں جو bonding تھی water کے molecules کے اندر ہم کہتے ہیں کہ hydrogen اور oxygen کے درمیان bonding تھی اس کو بھی تونڈنا تھا اس کو بھی break کرنا تھا جب جا کے ہمارے پاس یہ H2 الیادہ ہوگا H2 gas کا molecule جو ہے وہ الیادہ ہو جائے گا اور carbon monoxide یہاں پر ہمارے پاس بن جائے گی اسی طرح کا ایک اور reaction لیکھ لیتے ہیں ہم یہاں پر کہ ہمارے پاس ہے N2 N2 ہم نے لیا اور یہ بھی ہمارے پاس ابھی gas form میں ہے اور ساتھ میں ہم لیتے ہیں oxygen O2 ہے ہمارے پاس again یہ بھی ہمارے پاس gas form میں ہے اور یہ convert ہوتا ہے again delta کا sign ہم لکھ سکتے ہیں جبکہ یہاں پر delta H بھی ہم لکھتے ہیں تو فرق جو آتا ہے heat کا یعنی کہ reactant اور product جو ہمارے پاس بنتی ہے ان کا جو فرق آتا ہے heat کا یہاں پر ہمارے پاس product کیا بنے گی جی nitric oxide بنے گی اور gas form میں ہمارے پاس ہی بنے گی اب یہاں پر half mole ہمیں چاہیے یہاں بھی half mole چاہیے chemicals کو measure کرنے کے لیے بہت small جو چیز ہم use کرتے ہیں وہ ہے جی moles ٹھیک ہے اور اس کو ہم mathematically یہاں پر represent کرتے ہیں یہاں پر ہم نے fractions میں اس کو represent کی ہے یعنی کہ آدھا ہمیں mole nitrogen کر چاہیے اسی طرح سے آدھا ہمیں oxygen کا چاہیے یعنی کہ as conveniently ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایٹم nitrogen کا تھا ایک ایٹم oxygen کا تھا تو یہ ہمارے پاس NO بنا رہا ہے ٹھیک ہے half mole nitrogen ہے half mole oxygen کا molecule ہے تو یہ ہمارے پاس NO gas nitric oxide بنا رہا ہے اور جتنی heat ہمارے پاس یہاں پر required ہوتی ہے اس chemical reaction کے لیے وہ ہوتی ہے کہ plus 286 kilojoule پر mole ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں جو energy required ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے یا heat جو ہمیں چاہیے ہوتی ہے اس reaction کو proceed کرنے کے لیے وہ ہمیں اتنی add کرنا پڑتی ہے اس کے اندر تب جا کے ہمارے پاس reaction complete ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہمارے پاس third reaction ہے وہ کیا ہے جی ہمارے پاس ایک بہت ہی easy reaction ہے اس کو ہم sulfur یہاں پر لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے جی کس form میں یہاں پر ہم نے gas form ہے sulfur gas لے لی ٹھیک ہے اور اس کو ہم کیا کرتے ہیں جی add کرتے ہیں O2 کے ساتھ oxygen ہمارے پاس ہے اور اس طرح سے ہم نے ان دونوں کو add کیا اب جیسے ہی ہم add کرتے ہیں تو ہمارے پاس as a result کیا بنتا ہے جی SO2 ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک اور gas بن گئی sulfur dioxide gas اور یہ جو reaction ہے ہمارے پاس یہ کون ساہی جی یہ exothermic reaction ہے ٹھیک ہے heat اس میں release ہوتی ہے اس کو delta H کے بعد ہم یہاں پر minus sign کے ساتھ represent کرتے ہیں اور یہ کتنا ہے minus 296.8 kilo joul پر مول ٹھیک ہے یہاں پر ہم اس کے unit لکھ دیتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آٹا یا چینیا ہم گھر پہ لے کر آ رہے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا ہے جی ہم کہتے ہیں 5 kg ہے یا 10 kg ہے اس طرح سے ہم اس کے جو unit لکھ رہے ہیں heat content کے enthalpy کے enthalpy کو delta H سے represent کیا وہ جی یہاں پر اس کے ہم represent کر رہے ہیں کس میں kilo joul پر مول میں ٹھیک ہے کہ ہمیں ایک reaction کے لیے کتنی heat یہاں پر required تھی ہم نے add کی تھی یہ سارے ہمارے پاس heat کے addition کے reactions تھے اور یہ جو نیچے والا ہے اس میں heat evolve ہو رہی ہے باہر نکل رہی ہے اس میں کیا ہوگا جی اگر بیکر میں یا کسی بھی چیمبر میں ہم یہ reaction کر رہے ہیں تو وہ hot ہو جائے گا اس میں heat evolve ہوگی اور اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس وہ بیکر جو ہے وہ گرم ہو جائے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جی next ہمارے پاس جو reaction ہے وہ کون سا ہے وہ ہے جی ہمارے پاس ایک اور کہ ہم methane لیں ٹھیک ہے methane gas جو ہمارے گھروں میں موجود ہے stoves وغیرہ ہم چولے وغیرہ جب on کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہے جی methane gas وہاں پر موجود ہوتی ہے اب oxygen کی presence میں ہم اس کو جلاتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی ہم اس کو ایک match box سے stick نکال کے match stick نکال کے اس کو on کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا ہوتا burning start ہو جاتی ہے اور methane جو ہے وہ convert ہو جاتی ہے ہمارے پاس کس کس کے اندر جی carbon dioxide میں ٹھیک ہے carbon dioxide gas بن جاتی ہے یہاں پر اس کو ہم لگ دیتے ہیں carbon dioxide gas بنے گی اس لئے g کا symbol میں نے یہاں پر represent کیا ہے اور ساتھ میں ہمارے پاس water بن جائے گا ٹھیک ہے h2o ٹھیک ہے جی اب یہاں پر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس balance ہے یہ نہیں 4 hydrogen ہے یہاں پر 2 hydrogen ہے تو ہم یہاں پر شروع میں 2 لگا دیتے ہیں oxygen یہاں پر ہمارے پاس 4 ہو گئے تو یہاں پر ہمیں number of moles 2 لگانا پڑیں گے moles بھی ہمارے پاس کیا ہے جی chemicals کو بہت چھوٹے chemicals کو measure کرنے کے لیے ہم use کرتے ہیں اور شروع میں ہم نے یہ 2 لگا دیا ہے mathematically ہم یہاں پر لگا دیتے ہیں اور اس کے لیے جتنی ہی ڈیولو ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جیسے ہم اپنا burner یا چولا وغیرہ on کرتے ہیں تو ہیٹ جو ہے وہ باہر ہمارے پاس جو ہے وہ کیا ہوتی ہے اس کو ہم ڈیفرنٹ پرپسز کے لیے use کر لیتے ہیں اس کو ہم represent کرتے ہیں جی minus کتنا اس کا heat content کا فرق آتا ہے یہ enthalpy کتنی change ہوتی ہے اس reactant سے جب وہ convert ہوا ہے جی اس کے اندر اس product کے اندر convert ہوا ہے تو کتنی heat اپنے اندر سے وہ release کرتا ہے جی 890.4 kilo joule پر مول اب یاد رہے کہ بہت سارے reaction میں ایسا ہی نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہمارے پاس bond اگر break ہو تو ہمیشہ یہ energy جو ہے وہ add کرے بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ bond break کرنے کے لیے ہمیں بہت کام energy چاہیے ہوتی ہے اور وہ break ہو کے بہت زیادہ energy system سے باہر کی طرف نکالتا ہے ان دونوں reaction میں یہی ہو رہا ہے جی وہ اپنے اندر سے باہر heat release کر رہا ہے اور یہاں پر ہم کہہ رہے ہیں کہ اوپر والے reaction میں دونوں میں heat جو ہے وہ add ہو رہی ہے کس میں reactants میں یہاں پر یہ اتنی amount of heat ان میں add ہو رہی ہے اسی لئے یہاں پر ہم نے plus کے sign represent کی اور یہاں پر ہم نے minus کے sign represent کی کیونکہ یہ heat ہمیں evolve کر کے دے رہا ہے تو یہ ہے ہمارے پاس ان تھالیپی changes of different reactions کہ ہمارے پاس reactant اور product کی heat content میں کتنا فرق آ جاتا ہے جب وہ reaction ہوتا ہے بعض اوقات heat add ہو جاتی ہے plus کے symbols represent کرتے ہیں اور بعض اوقات وہ heat release ہوتی ہے باہر کی طرف آ جاتی ہے تو اس کو ہم minus sign کے ساتھ indicate کرتے ہیں تو یہ ہے ان تھالیپی changes of different reaction